اسلام علیکم ڈیلی سبح ماننگ یہی کام ہوتا ہے کہ اٹھے ہی بھگاتے ہیں سب لیکن ہاں میں آج یہ آٹھا بھگا رہی ہوں میں آج آلو کے پراتے بنانے والی ہوں جو کہ یہ مکسر میں نے سب کچھ ریڈی کر لیا ہے کیونکہ صبح صبح ہے سارے ڈیٹیلز میں ویڈیو نئی بنتی ہے تو اس لئے میں نے آلو کو میش کیا ہے ابھی اس میں سب کچھ یہ ہری میرچی کٹ کر ڈالی ہے کجمیر پدینہ اور یہ تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے اور تھوڑی سی اجوائن اور یہ ہے اجرک یہ سب کچھ ایڈ کیا ہے اس میں انشاءاللہ پھر کبھی میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیلز میں شیئر کروں گی تو ویسے تو میں مطلب سب کو یہ بنتے ہی رہتے ہیں نا گا اس گھر پہ تو اس بار ہم ٹرائی کرتے ہیں اگر الحمدللہ ٹیس اچھا ہو جائے گا تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیلز میں شیئر کروں گی ابھی میں یہ لیمن آئٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہو گائیس ما شاءاللہ کتنے اچھے بنے ہیں نا پراتے تو فینلی سکسس ہو گئی ہوں کیونکہ بہت کم بناتی ہوں میں یہ ساری چیزیں کھاتے نہیں ہیں نا تو اسی لئے آج ٹرائی کر رہی ہوں الحمدللہ بہت اچھے بنے ہیں اب یہ دوسرا والا بھی بن رہا ہے تو جلد جلدی تمنا کا اور حضبان کا ٹیفن پیک کرتے ہیں تو پھلتی ہوں میں آپ لوگ سے پھر تھوڑی دیر کے بعد تو تب تک جو بھی گائیس میرے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا جب تک آپ لوگ سبسکرائب ضرور کر دینا اور پلیز جو بھی نیو یوئرز ہے وہ لوگ بھی ضرور سبسکرائب کرنا اور لائک ضرور کر دینا آپ لوگ کا سپورٹ بہت میٹر کرتا ہے گائیس تو چلیے ابھی ہم جلدی سے ٹیفن بنتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ لوگ سے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑا سا باہر کچھ کام ہے تو میں وہ جا کر آوں گی پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ ہم کیا کام سے جا رہے ہیں اور ہم نے جو آٹو بک کیا ہے وہ آٹو گھر کے پاس تک نہیں آ رہے ہیں کیونکہ آگے گھر کا کنسٹرکشن چل رہا ہے تو ان کو ٹرن کرنے کے لئے مشکل ہوگا اسی لئے وہ رہا ہمارا آٹو تو ہم وہاں جا کر بیٹھ رہے ہیں تو گائیس ہم لوگ بزار سے آ گئے تھے تو بہت ٹائم لگ گیا تھا ہم لوگ کو آنے میں اور پھر لنچ بھی بنانا تھا تو میں جاتے وقت میں یہ مسالہ اور چکن کو پورا اچھی طریقے سے مسالے لگا کر رکھ کر گئی تھی اور یہ ہکر جو کہ ہم آدھے وقت لے کر آئے ہیں تو جیسے کہ یہ خورمہ بنا رہی ہوں میں آج تو چکن کا خورمہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت لیٹ ہو گیا ہے پہلے ہی بزار سے جب بزار میں جاتے ہیں نا تو گائیس اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا تو اسی لئے ویسے ہر لڑکی کو پسند ہوتی ہے کہ شاپنگ چاہے وہ کوئی بھی شاپنگ ہو بس شاپنگ کرنے کو مل جائے تو مزا آ جاتا ہے تو چلیے ابھی میں یہ سارا ابھی میں نے چکن کو اچھے سے بھوننے کے لئے چڑھا دیا ہے اور یہ اچھے سے جب بھون جائے گا میں ہمیشہ خورمہ میں چکن ہے نا اس کو پہلے اچھے سے پرائی کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ چکن مطلب پس اچھا لگتا ہے اس کو اچھے سے پرائی کرتی ہوں جب وہ اچھے سے براؤن براؤن ہو جاتے ہیں نا ہر طریقے سے تو سب میں اس میں جا کر مسالہ آٹھ کرتے ہیں اس کو بھونے جاتے ہیں اچھے سے اور بس اس نہیں تو بس لگے ایسے ہی اسٹیال میں آتا ہے تو میں یہ اسٹیال میں بناتی ہوں کیونکہ چکن کو جب اچھے سے بھونتے ہیں تو اس کی جب اس مل آتی ہے بہت مسائل کی رکھتی ہے تو اچھے سے بھون گیا ہے میرا چکن تو ابھی میں اس میں مسالے ایٹ کری ہوں اور اس کو بھی ہم اچھے سے بھوننے کے لئے چھوڑیں گے کیونکہ جتنا اچھے سے بھونے جائے گا ناصلان سچ میں بہت ٹیسٹ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی سالن کیوں نہ ہو اسے بھوننا بہت اچھی طریقے سے لو فلم پر جب اچھی طریقے سے بھون جائے گا تو سالن میں بہت ٹیسٹ آتا ہے اور دیکھیں یہ سالن میں سب کچھ بناتے ہیں تو کچھن بہت خراب ہو جاتا ہے تو ابھی کچھن کا بہت سارا کام فیڈنگ پڑھ رہا ہے میرے جنہ بھی چلی ہے یہ جلدی سے کھورما بن جائے گا تو پھر ہم سب کچھ کلین بھی کر لیں گے تو ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک تو ابھی اس میں ہم ڈالیں گے مرچی، حلدی، سب اغیرہ صاحب کیونکہ یہ تو جو اس میں پہلے جو آ گیا ہے ابھی یہ سب کچھ وہ تو میں نے گوشت کو لگایا تھا تو وہ گوشت والا ہے سب کچھ ابھی الگ سے پھر سے ایڈ کریں گے کیونکہ گوشت کو جو لگا کر رکھے تھے وہ گوشت اچھے سے اندر تک پہنچے اسی لئے لگا کر رکھی تھی میں وہ تو اسی لئے اور یہ دیکھیں الحمدلہ ابھی ہمارا کھورما بن گیا ہے اور بہت یمی لگ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی تو پک رہا ہے تو سارا بلر آ جا رہا ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا کلین کر کر بتا دی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے پک گیا ہے اور سچ میں جب یہ ہے نا اتنی اچھے سے پک کر جب آئل اوپر آ جاتا ہے تو اس میں جب ہم کو اتنی دینہ ایٹ کرتے ہیں تو یہ والا لک مجھے بہت اچھا لگتا ہے سالن کا بس دیکھتے ہی پیٹ بھر جاتا ہے کہ ہاں چلیے تو اسی لئے یہ والا لک مجھے بہت پسند ہے سالن کی چاہے کوئی بھی سالن کیوں نہ ہو بس یہ لک ہونا تو ہمارا کھورما ریڈی ہے تو ابھی ہم لنچ کریں گے اس کے بعد میں جو بھی کام ہوگا وہ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھئے دیکھتے ہی دلکھوش ہو رہا ہے گائز تو گائز یہ دیکھئے ہم شاپ پر گئے تھے تو وہاں تو میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا ہے بس یہ سب کچھ لے کر آنا تھا تو ہم سب کچھ لے کر آئے ہیں یہ ہے چوکلیٹ آئے اس بار دوسرا ملا ہے اور یہ ہے بٹر یہ ہے امول فریش کریم اور یہ ہے ملک میڈ یہ سارا چوکلیٹ میں نے کٹ کر بھی رکھ لیا ہے لے کر آئی تھی تو اس کے بعد میں نے کٹ کر بھی رکھ لیا ہے کیونکہ کل جمعہ ہے نا تو ٹائم نہیں ملے گا مطلب جمعہ کی دن تھوڑا بیزی ہو جاتے ہیں نا سب کچھ تو اسی لئے میں نے اس کو ابھی کٹ کر رکھ لیا ہے اور یہ ہے کریم جو کہ چل چل ہے تو اس کو ہمیں وپ کرنا ہوگا تو یہ بھی لے کر آئے ہیں ہم لوگ تو کل یہ سب کچھ میں بناوں گی اور کیوں بنا رہی ہوں کس لئے بنا رہی ہوں اور کیا ہے اور یہ کتنے بننے والے ہیں کیکس تو ضرور دیکھئے گا کل کل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بہت آپ لوگ انجوائی بھی کروں گی اور چلیے بس ترائی کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھے سے اچھے ولوگ دوں تو اسی لئے چلیے تو ہم کل بناتے ہیں اس سے میں نے کیک کی ریسپی پہلے بھی شیئر کری ہوں لیکن اس بار کوئی دیکھوں گی اگر کوئی کمنٹس کرتا ہے تو میں سارا ڈیٹیلز میں شیئر کرنے کے لئے کوشش کروں گی یہاں نہیں تو دیکھتے ہیں کیونکہ کل تو فرائیڈے ہے بلکل بھی نہیں ہو پائے گا کل کچھ کام زیادہ سا تو سیٹرڈے کے دن تو مارننگ مجھے کیکس یہ ڈیلیوری کر دینی ہے ڈیلیوری کر دینی ہے تو میں کل ملتی ہوں آپ لوگ سے اتنا ہی تو آئی ہوب آپ لوگ انجوئے کرے ہوں گے تو گائز اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا اور کمنٹ کر کر ضرور بتانا گائز تو میں آپ لوگ کے ساتھ اتنی ایزی ایزی اور سمپل والے بہت اچھے اچھے والے ویڈیو شیئر کرنے کی کوشش کروں گی اللہ حافظ با بائی تمنا فون بس سارے بچے فون لیتے ہیں کچھ نہ کچھ دیکھنے کے لیے اور تمنا فون لیتے ہیں صرف گیمز کھلنے کے لیے ہاں ہم بک ہو گئے آپ کے کیوں شام میں عربی جا کے آئیباد پھر شام میں ابھی کپ کرتے بیٹی اور ہم نے یہ والے ریپس آرڈر کیے ہیں یہ ریپ نہیں ہے یہ سببہ جو بولتے ہیں وہ والا ہے جو کہ ہم نے آرڈر کیا تھا اب یہ آ گیا ہے تو ہم لوگ یہ انجوائے کریں گے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی مطلب کچھ کھانے کا من ہو رہا تھا تو ہم نے یہ آرڈر کر دیا تھا تو چلیے گائز بائی بائی ٹک کر اللہ حافظ ہم انجوائے کرتے ہیں آئی ہوب آپ لوگ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کر دینا بھولنا مت گائز